السلام علیکم ویڈیوی ویڈیوی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بفضل خودہ خیر و آفیت سے ہوں گے صبح کا ٹائم ہو چکا تھا میری طبیت خراب تھی بلانے لائٹ اون کرتی اور مجھے مجبوراً جاگنا پڑا فجر کے ٹائم میں نے سرما آنکھوں میں بھر بھر کے ڈالا تھا لہذا میں وہی دیکھ رہی تھی کہ سرما کس طرح سے پھیلا ہوا ہے دوپ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی جس طرح سردیاں سٹارٹ ہوگئیں تو دوپ تو بہت مزے مزے کی لگ رہی تھی اور آنکھوں کا رسک ہوتے ہیں خوبصورت مناظر اسی طرح چریند پریند پھول ان تمام مناظر کا حصہ ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک منظر تھا میرے لیے مارننگ روٹین یہاں پہ اپنی فالو کر رہی تھی آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں سکن کیر موسٹرائزر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں میں اسے ہائی لائٹر اس کو اپلائی کر لیتی ہوں ایک دی ہوتا ہے کہ شائن بھی رہتی ہو ٹیز اون ایریا جو میرا ڈرائی ہوتا ہے وہ صحیح رہتا ہے اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے ناشتے کے جانے پر یہاں پہ ناشتہ بن رہا تھا آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کہ آٹے میں جوائن ڈال کے گوندا کریں نمک جو اکثر لوگ نمک ڈال کے گونتے ہیں اسے بہتر ہے کہ آپ آٹے میں جوائن ڈال کے گوندے اس کے بہت سارے فائدے ہیں فائدے ہیں کہ اس کے لئے آپ لوگ یوٹیوب کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی میں پرانٹھا بنا رہی ہوں ایسے میرا پرانٹھا کبھی بھی صحیح نہیں بنتا تھا لیکن پھر میں نے ٹرائی کی ایک ریسپی اس طرح سے کچھ اور اس کے بعد مجھے لچھے دار اور طرح طرح کے بل والے یعنی کہ ایسے بہت سارے پرانٹھے بنانے آئی گئے چیلن جی میں تو پرانٹھا بنا رہی ہوں آپ لوگ سنائیں کہ آپ لوگ کے کیا حال احوال ہیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کس طرح سے ناشتہ ہو رہا سردیوں میں آج کل چائے کو خاصہ اوبارہ چکا تھا اس لئے میں نے اس میں دودھ اب ایٹ کر دیا تھا اور بلال کا ناشتہ تقریباً تیار ہو گیا تھا چائے پرانٹھا جو ہے بلال نے آج ناشتے میں لیا تھا یہ بلال کا فیورٹ کپ ہے جو میں آپ لوگ کو دکھا رہی تھی اور بلال ویسے چاہے لیتا نہیں صرف ناشتے میں ہی چاہے لیتا یا جب اس کا فیورٹ سالٹ نہ بنا ہو تب چاہے لیتا اب باری تھی میرے ناشتے کی اور میں نے اپنے لئے ہاف رائے ایک بنایا تھا بلال انڈا بھی نہیں کھاتا ناشتے میں اور وہیں دوسری جانب دیکھا جائے تو مجھ سے بغیر سالٹ کے ناشتہ ہی نہیں کیا جاتا اور جب سالٹ نہ ہو تو پھر میں انڈا بنا لیا کرتی ہوں تو اس طرح سے میں نے انڈا بنا لیا تھا آج اور یہ میرا مک تھا مجھے گفت دیا تھا 2016 میں ایک فرنڈ نے تب تو خیر میں نے استعمال نہیں کیا تو 2016 سے میں نے استعمال کر رکھا تھا اور 2021 یعنی کہ 2021 میں میں نے اسے انبوکس کیا اور اسے استعمال کرنا سٹارٹ کیا یہ میرا ناشتہ تھا جی اور وہ بلال کی پریٹ پڑی تھی بلال نے انڈا پرانڈا چھوڑ دیا تھا اچھا مجھے بتائیے کہ کمنٹ سیکشن میں کہ انڈا پرانڈا کس کا ایک ساتھ ختم ہوتا ہے میرا تو اللہ کا شکر ہے ایک ساتھ ہی ختم ہوتا ہے چونکہ طبیت خراب تھی اس لئے میں نے چائے میں جو ہے جو شاندہ ایٹ کر لیا تھا کہ گلہ اور فلو اور بخار میں جو ہے وہ تھوڑا صدھار پیدا ہو پھر ٹیرس پہ گئی ہو ٹیرس پہ آنے کے بعد دوائی کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا میڈیسن لے لوں اپنی خیر یہاں پہ میں نے اللہ کر کے میڈیسن لے لی تھی فائنلی اور جو بچی کچھ چاہے تھی اس کو بھی منزل مقصود تک پہنچا دیا منزل مقصود تک پہنچانے کے بعد بلال کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب سٹوڈیو چیک کر رہا بال سچھا ہی نہیں رہندے بلال کا یوٹیوب سٹوڈیو میں آپ کو دکھاتی یہ بھی یہ تھی یوٹیوب چینل اوپن گواب یہ راجی بلال کا یوٹیوب چینل بلال خان انٹرٹینمنٹ یہ ہیں میڈیو ٹوٹل کتنی 37 ویڈیو اب میں آگی تھی چھت پہ تھوڑا سنبات لینے کیلئے بڑت شام کا ٹائم تو دھوپ تقریبا ختم ہو رہی تھی میں نے سوچے میں کیلی سنبات کیوں لوں کوئی نا کوئی تو ساتھ ہونا چاہیے نا لہذا میں نے میشودو کا عام سے تسلی سے ہم آبے بٹھا دیا سچ بتاؤں تو سنبات کا تو کوئی سین نہیں ہے کیونکہ ہوا بہت تیز چاہ رہی ہے اور ویسے ہی ایک تو بخار ہے اوپر سے پین بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہوا مجھے اوہ تھنڈی لگ رہی ہے پر تھوڑی درجو ہے ایک در بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ نیچے جائیں گے سو فائنلی جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سنبات والا کوئی سین نہیں ہے ہوا تیز چاہ رہی ہے اور ویسے ہی مجھے بخار تھا تو مجھے اور زیادہ سٹی لگی پھون جو ہے نا وہ ہاتھ میں سین ہی مجھے لگ رہا ہوتا بہت زیادہ سکین چھو ہے وہ ہلتی ہے پھر اتنے میں سٹینڈ لے کی آئی تھی ہاتھ سٹینڈ کے ساتھ پھون لگایا ہے اب باری تھی کچن میں جانے کی اس لئے میں نے اپنے بالوں کو اور خود کو اچھے سے کور کر لیا تھا دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا بنانے والی ہوں جی تو اچھی میں نے ڈینر جو ہے وہ ریٹی کر لیا ہے اور ڈینر میں میں نے چائنیز رائز بنایا ہے پھر آج چائنیز رائز جو ہے نا وہ میں نے کچھ ہٹ کے بنائے تو یہ ویسے کیچن وید آمنا کی ریسیپی ہے دیسی چائنیز رائز والی وہ میں نے آج ٹرائے کیے ہیں اور ساتھ میں میں نے رائیتہ بنایا ہے اب باری کعوہ بنانے کی آپ نے ڈیٹھ کا پانی لینے اس میں ایک دالچین کا ٹکڑا ڈالنے اس کے ساتھ ایک پینچ حلدی اور ایک پینچ جو ہے اپنے کالی مچھ ڈال کے اسے چسو بال دینے کے بعد کالی پتی ڈال دینے اور یہ آپ کا بخار بکانے والا کعوہ تیار ہے اسی کے ساتھ اپنا بہت سلا خیال رکھیں کہ مجھے دعا میں یاد رکھیں کہ ویڈیو لائک امید شیئر ضرور کیجئے کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ